سب سے پہلے آپ کو فیضاباد پر جاری دھرنے کے ایک نئے پہلو سے آگاہ کریں گے دھرنا نبٹاتے نبٹاتے اسلام آباد پولیس قرضوں میں جکڑ گئی ہے پولیس حلکاروں کو ادھار پر کھانا دینے والے ٹھیک ادھار نے مزید ادھار دینے سے انکار کر دیا ہے جیو نیوز کو ملنے والی دستاویزات کے مطابق فیضاباد دھرنا حکومت کو ہر روز ایک کروڑ روپے کا پڑ رہا ہے جبکہ دوسری جانب دھرنا دینے والوں کی بات کریں تو دھرنا دینے والوں کے اب تک پونے پانچ کروڑ روپے دھرنے پر خرچ ہو چکے ہیں بائیس سو سے زائد دھرنا شرکا کے روزانہ تین وقت کھانے پر اخراجات ساڑھے چھبیس لاکھ روپے آ رہے ہیں یہ خرچہ پنڈی اسلام آباد لاہور اور فیضاباد کے کچھ تاجر کر رہے ہیں کیونکہ دھرنے کے کسی قائد کی مہانہ آمدنی تیس ہزار روپے سے زائد نہیں ہے ان خبروں کی تفصیلات ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندگان جیو نیوز کے آیاز اکبر اعزاز سید اور احمد سبحان آیاز اکبر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا اسلام آباد پولیس کو اب کھانا کون دے گا ٹھیکے دار نے تو منع کر دیا اٹھارہ روز ہو گئے ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس دھرنے پر جو روزانہ کا خرچ ہے تقریباً ایک کروڑ روپے اسلام آباد پولیس یہ کہیں کہ وزارت داخلہ کا خرچ ہو رہا ہے اب تو یہ نوبت یہ آگئی ہے کہ ان کو ادھار بھی دینا جو ٹھیک دار ہے انہوں نے بند کر دیا ہے اور لیٹس ریپورٹ یہ ہے کہ جہاں سے اسلام آباد پولیس لائن کا جو پیٹرل پمپ ہے جہاں سے روزانہ جو اسلام آباد گاڑیوں کا جو پولیس کی گاڑیوں کو پیٹرل ملتا ہے آج انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے کہ جی ہم آپ کو پیٹرل نہیں دیں گے اور انہوں نے بھی آج پولیس کو جو حکام ان کو لکھا ہے کہ آپ یا تو پیمنٹ کریں یا اس کے بعد جو ہے پیٹرل تو لہٰذا اب آج تک ابھی تک ہمارے پاس ریپورٹ یہ ہے کہ ان کو پیٹرل اب نہیں دیا جا رہا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے جائیں تو جھرنے میں تین ہزار ایف سی الکار چار ہزار پنجاب پولیس ایک ہزار ازاد کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ تقریباً بارہ ہزار اسلام آباد پولیس کی اپنی نفری ہے تقریباً ان پر جو کھانے کا روزانہ کا خرچ آ رہا ہے وہ پچیس سے تیس لاکھ روپیہ ان کو صرف کھانے کے حوالے سے جو ہے ان پر خرچہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جو ٹرانسپورٹیشن کیلئے گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں فیول ہے اس کا خرچ علاقہ سے ہے اس کے علاوہ جو کنٹینر رستے بند کرنے کے لیے تقریباً دو سو کنٹینر اٹھائے ہوئے ہیں ایک قرائے پہ اسلام آباد پولیس نے اس کا بھی لاکھوں روپیہ پڑڑے خرچہ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس یا وزارت داخلہ کو پے کرنا پڑ رہا ہے آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ جو ہمارے پاس عداد و شمار آئے ہیں وجی جو پیچھے دھرنے ہوئے ہیں جس میں جو ساتھ ستمبر جو دھرنے ہوا تھا ایاز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا احزاز سید کا روح کرتے ہیں احزاز ایاز اکبر نے ہمیں بتایا کہ اسلام آباد پولیس کا کیا خرچہ ہو رہا ہے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دھرنے والوں کی کتنی رقمیں لگ رہی ہیں اور کہاں سے لگ رہی ہیں علینا یہ بڑی انٹریسٹنگ صورتحال ہے کہ دھرنا چھے تاریخ سے لاہور سے چل رہا ہے اور آج سات نومبر سے اگر آپ دیکھیں تو سات نومبر سے آن ورڈ آج اٹھارہ دن ہو گئے ہیں دھرنے کے جو مرکزی قائدین ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک قائد ایسا نہیں ہے جس کی آمدن تیس ہزار پیسے زائد ہو جو مرکزی قائد ہیں ان کے ان کی آمدن تیس ہزار سے کم ہے لیکن آج تک اٹھارہ دن میں اس دھرنا کے اوپر مجموعی طور پر چار کروڑ پچھتر لاکھ بیس ہزار سے زائد کی رقم خرچ ہو چکی ہے اور جو سب سے بڑا خرچہ تھا آج تک وہ کھانے پینے کا تھا جو ٹرانسپورٹیشن ہے لاہور سے اسلام آباد تک وہ ایک الگ خرچہ ہے لیکن جو کھانے پینے کا خرچہ ہے وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے بائیس سو افراد کے روزانہ تین وقت کا کھانا یہاں پر دیا جا رہا ہے اور اگر آپ کھانے کی ڈیٹیل دیکھیں تو کھانا انہیں کوئی عام کھانا نہیں دیا جا رہا اچھے قسم کے پلاو نے دیا جا رہا ہے بریانی پلاو دیا جا رہا ہے ان کو اور ساتھی ساتھ حلوہ بھی دیا جا رہا ہے میٹھے میں بھی چیزیں دی جا رہی ہیں اور جو منرل وارٹر کی باٹلز جو ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں تو ایک شخص کے اوپر جو ایوریج جو حساب لگتا ہے وہ روزانہ تقریباً بارہ سور پہ کم از کم حساب لگتا ہے یہ بڑا سسٹیمیٹک طریقہ ہے جو طریقہ ہم نے دیکھا تھا جو دوزار چودہ میں دھرنے کا طریقہ کار تھا یہ اس سے ملتا جلتا جو فنڈنگ کا طریقہ کار وہ بلکل اسی سے ملتا جلتا ہے کچھ جو انڈویجولز ہیں وہ بھی آ کر دھرنا قائدین کو پیسے دیتے ہیں ان انڈویجولز کا ریکارڈ حکومت کے پاس نہیں ہے لیکن کچھ جو تاجر ہیں وہ اس دھرنے کو فنڈ کر رہے ہیں ان کے نام موجود ہیں جو کھانا فراہم کرتے ہیں اس میں اسلامباد کے لوگ بھی موجود ہیں راول پنڈی فیصل آباد اور لاہور چھیک ہے اعزاز آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا اعزاز اکبر یوسف زہی بھی ہمارے ساتھ ہے دوسری جانے بطلع یہ بھی ہے کہ پنڈی اسلامباد نے دھرنے کے لیے کوئی نئی حکمت اعملی بنائی ہے احمد سبحان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا حکمت اعملی ہے احمد بتائیے گا جی بالکل علینا آج ایک بہت اہم ترین اجلاس ہوا چیف کمیشنر اسلامباد کی دارت میں جس میں راول پنڈی اور اسلامباد کے عالی حکام موجود تھے انتظامیاں کے اور پولیس کے جس میں یہ اب کوشش کی جاری ہے کہ جس طرح سے یہاں پر میٹرو بھی پچھلے تقریباً پندہ دن سے بند ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر راول پنڈی اور اسلامباد کے شہریوں کو شدید ترین دشواری کا سامنا ہے اسلامباد ایکسٹس ہائی وے اور فیضاباد پول کی بندش کے باعث تو اب اس کو کھلنے کے لیے سٹریٹیجی بناری جا رہی ہے کہ کمیشنر کا میٹرو کھل جائے جس سے بہت بڑی تحراد ایک جو ڈیلی کے یہاں کے مسافر ہیں راول پنڈی اور اسلامباد میں سفر کرنے والے ان کو سوری سرولت ہو اسی کے ساتھ ساتھ فیضاباد پول کے آلٹرینٹی بروٹ ایسے ہوئیہ کیے جائیں کہ جس سے یہاں سے ٹیفک کبھی جو حامدو رافت ہے اس کا سلسلہ تھوڑا سا مارو اسی کے ساتھ کی حامدو رافت بھی بہال ہو سکے بہت چکے احمد سبحان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ساتھی ساتھ ایاز اکبر یوسف زائی اور ایزاز سید بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور دھنے کی سیچوئیشن سے آگاہ کر رہے تھے موسیقی